میں اب گزارش کروں گا جناب شاہد عدیلی سے شاہد عدیلی ایک بہت محترم اور مستند حوالہ ہے ایک نام ہے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ بینو لقوامی شورت کے حامل شاعر ہیں جنہوں نے بیرون کے مشاعرے میں بھی اسی تمتراب کے ساتھ پڑے ہیں اس طرح ہندوستان کے مشاعروں میں وہ بلوائے جاتے ہیں میں گزارش کروں گا جناب شاہد عدیلی سے کہ وہاں ہے اور اپنے تنزیہ مزائیہ کلام سے اس میں فنک النوازیں جناب شاہد عدیلی نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم لیکن یہاں سب معلوم ہے لونگو بہرحال السلام علیکم حضرات مزائیہ مزائیہ بشرتے کے ساتھ بھی ویسا دینا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنے خوبصورت مشاعرے کے انخات کے لیے میں عارف الدین رائیس آپ کو مبارک بات نہیں دوں گا بلکہ اس بات کے لیے مبارک بات دوں گا کہ مجھے آپ جیسے بہترین سامین سے ملایا ہوں شکریہ نوازی میں واقعی بڑی امانداری سے کہہ رہا ہوں پوری دیانتداری سے کہ بہت امدگی سے اور بڑی ذوق و شوق کے ساتھ جوش و ولولے کے ساتھ آپ تمام شورہ کو سماعت کر رہے ہیں اور بھرپور دانوں تحسین سے نواز بھی رہے ہیں اور لیکن ایک بات کا مجھے کھٹکا ہو رہا ہے کہ اتنی خوبصورت نظامت ہو رہی ہے عبرار کاشیف صاحبی ایک بار ان کے لیے زوردار کھالی ہیں اتنی خوبصورت نظامت ہو رہا ہے شکریہ محب بچائیں واٹس اپ پر گزشتہ آٹھ سال سے مسلسل وائرل ہو رہی ہے دنیا کے ستہون ممالک میں وائرل ہو جکی ہے اور اب بھی جاری ہے تو ابھی جیسا کہ عبرار کاشیف صاحب نے حوالہ بھی دیا ہے کہ حیدرہ بات سے آیا ہوں بلتا ہے اس پر ایک واقعہ یاد آیا مجھے پہلے وہ گزار کر دوں پھر نظم پر آتا ہوں ایک مقام پر ایک جاپ کے لیے انٹرویو ہو رہا تھا تو وہاں پر یہ شرط رکھی گئی کہ جو سٹوڈنٹ یعنی جو کینڈیڈیٹ بھی ایک ورڈ میں آنسر دے گا اس کا سیلیکشن ہوگا تو ایک بینگلوری ایک دہلی کے اور ایک ہیدرہ باتی تین بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پہلے بینگلوری گئے جا کے بلے میں آئی کمین سر تو وہ انٹرویو لینے والا بلے میں آئی کمین سر چھے ورڈ ہو گئے ریجکٹ پھر دوسرے دہلی کے گئے بلے کیا جناب میں اندر آ سکتا ہوں تو بلے کیا جناب میں اندر آ سکتا ہوں سات ورڈ ہو گئے ریجکٹ اب دونوں مایوز ہو کے باہر آگئے تو ہیدرہ باتی بلے کیا ہوا بھئی تو بلے بھئی ایسا ایسا ہوا تو انہوں بلے کہ ایسا بلے کہ یہ گئے روم کے اندر انہوں نے اپنا منڈہ دال لگال کے بلے گھسوں کیا بات بہت بڑی آپ اب مجھے آپ کے دلوں میں گھسنا آئے بڑی محترم شخصیات یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ سب کی اجازت سے گھس رہا ہوں ملانا فرمائیے اس لفظ کا عنوان ہے خوشخبری جمعہ کے روز اس گھر سے وہ مسجد چلا گیا اور سیدھے نماز پڑھتے ہی پھر گھر کو آ گیا داقل ہوا وہ جیسے ہی گھر میں خوشی خوشی بیوی تھی اس کے سامنے اس کی کھڑی ہوئی بیوی کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا مارے خوشی کے گود میں اس کو اٹھا لیا فرتے خوشی سے بیوی کا چہرہ تھا لال لال فوراں ہی اس نے کر دیا شوہر سے یہ سوال مدت کے بعد آج کہو کیا ہوا تمہیں محسوس کر رہی ہمیں بدلا ہوا تمہیں بیوی کے سوال پہ ایک لخت بول اٹھا خدبہ جو آج کا تھا وہ بیگم سنو ذرا خدبہ جو آج کا تھا وہ بیگم سنو ذرا مسجد کے پیش امام نے خدبے میں یہ کہا وہ شخص بعد مرنے کے جنت میں جائے گا اور تکلیف کو جو اپنی خوشی سے اٹھائے گا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھے شاہد بھائی با 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 شکریہ دیکھیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ تکلیف میں ہیں کرمائی بھی ہوں تو ارس کر رہا تھا برحال نہیں وہ ہوتا ہے کہ مکرر تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن جب دوبارہ سنائی جاتی ہے کوئی چیز تو پھر داد پھس پھسی ہو جاتی ہے تو برحال ارس کر دیتا ہوں پھر بھی لیکن داد ویسی ہی آنی چاہیے کہ جمعہ کے روز گھر سے وہ مسجد چلا گیا اور سیدھے نماز پڑھتے ہی پھر گھر کو آ گیا داخل ہوا وہ جیسے ہی گھر میں خوشی خوشی بیوی تھی اس کے سامنے اس کی کھڑی ہوئی بیوی کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا مارے خوشی کے گود میں اس کو اٹھا لیا فرت خوشی سے بیوی کا چہرہ تھا لال لال فوراں ہی اس نے کر دیا شوہر سے یہ سوال مدت کے بعد آج کہو کیا ہوا تمہیں محسوس کر رہی ہم بدلا ہوا تمہیں بیوی کے سوال پہ ایک لخت بول اٹھا خدوہ جو آج کہا تھا وہ بیگم سنو ذرا مسجد کے پیش امام نے خدوے میں یہ کہا وہ شخص بعد مرنے کے جنت میں جائے گا تکلیف کو جو اپنی خوشی سے اٹھائے گا دیکھیں تمہید وہاں باندھی جاتی ہے جہاں پر کیا کہنے ہیں اہلِ علم و دانش کی کمی ہوتی ہے سمجھانا پڑتا ہے لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کچھ بھی پڑھنے کے لیے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک مطلع بطور خاص آپ تمام کی سماکوں کے حوالے کرتا ہوں اور مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر مجھے پورا یقین کامی لے کہ آپ بھربور مجھے دعاوں سے بھی اور دات سے بھی نوازیں ملاحظہ فرمائیں جناب نینا کہ سنیے گا دوستو پھرتا رہتا ہے وہ دردر ایک جگہ ٹکتا نہیں پھرتا رہتا ہے وہ دردر ایک جگہ ٹکتا نہیں ایسا چوکی دار ہم نے آج تک دیکھا نہیں مجھے یقین ہے کہ عامل تھا کہ بلا تمید آپ تک پہنچے گا پھرتا رہتا ہے وہ دردر ایک جگہ ٹکتا نہیں ایسا چوکی دار ہم نے آج تک دیکھا نہیں آئیے پھر اب پٹری پہ آتا ہوں یہ مطلع بھی اس کی یہ مصر سانی میں تجبیح ملاحظہ فرمایا دیکھئے تجبیح استیارے اور تعلیمیات شاعری کی جان ہوتے ہیں تو میں نے کیسی تجبیح استعمال کی ہے مصر سانی میں بطور خاص جی چاہ رہا ہے کہ آپ کو کھل کر سناؤں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہیں عرض کرتا ہوں کہ پچھتر سال کے ہیں آپ کی توجہ جا رہا ہے نہیں نہیں مطلب توجہ جا رہا ہے پچھتر سال کے ہیں دوسری کی بات کرتے ہیں پچھتر سال کے ہیں دوسری کی بات کرتے ہیں چچا خشکی میں بیٹھے ہیں طریقی بات کرتے ہیں بہت اچھا ہے شاہد بھائی چچا خشکی میں بیٹھے ہیں طریقی بات کرتے ہیں اسی خبیل کا ایک مطلب آ رہے ہیں اس میں بھی تجبیح ہے مصر سانی میں ملاحظہ فرمائے یہ مزابر آئے مزانے بلکہ اس میں ایک تنز بھی یہ تھے کہ جو بے جو شادیاں ہوتی ہیں اس پر میں نے کوشش کیا کچھ کہنے کی ملاحظہ فرمائے اسی خبیل کا مطلب ہے کہ دلہن ہے بیس کی دلہن ہے بیس کی دلہا ہے ساٹھ کے اوپر دلہن ہے بیس کی دلہا ہے ساٹھ کے اوپر ادھر نیا نیا ہیٹر ہے اور ادھر کولر دلہا ہے ساٹھ کے اوپر ادھر نیا نیا ہیٹر ہے اور ادھر کولر اور آئیے اب کچھ چوے سناتا ہوا سناؤ پہلا چوہ دیکھیں کہ یہ ان ظالم ساسوں کے لیے ہے جو اپنی بہووں پر ظلم کرتی ہیں بلکہ بعض دفعہ دامادوں کو بھی پیڑ دیتی ہیں تو ملاہا فرمایا چار میسرے کے ساس اور داماد کا خصہ پرانا ہو گیا جو نشانے پر نہیں تھا وہ نشانہ ہو گیا ساس اور داماد کا خصہ پرانا ہو گیا جو نشانے پر نہیں تھا وہ نشانہ ہو گیا ساس کو کتے نے کٹا تو ہوا الٹا اثر ساس تو محفوظ ہے کتا دیوانا ہو گیا اور اسی خبریہ نے مطلب جب ساس کا ذکر ہوا تو سالے صاحب کا بھی ذکر ہوا آپ میں سے بہت سے ایسے حضرات ہوں گے جو بزنس کرتے ہوں گے اور بدخسمتی سے سالے بھی ساتھ ہوں گے تو اس پس منظر میں میں نے کہا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ سالے جو ہوئے شامل بزنس کو لگی دیمک سالے جو ہوئے شامل بزنس کو لگی دیمک بزنس میں مجھے اپنے گھپلا نظر آتا ہے بزنس میں مجھے اپنے گھپلا نظر آتا ہے جس دن سے دیا دھوکا مجھ کو میرے سالے نے جس دن سے دیا دھوکا مجھ کو میرے سالے نے ہر چور مجھے اپنا دیکھیں یہ بھی لگی دھلکل کئی لوگوں کے ساتھ دھوڑا معاملہ ہو اب ایک یہ خطابی ملاحظہ فرمائیں کہ چار دن میک اپ میں تھی گھر میں اجالہ ہو گیا چار دن میک اپ میں تھی گھر میں اجالہ ہو گیا چار دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرہ ہو گیا چار دن میک اپ میں تھی گھر میں اجالہ ہو گیا چار دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرہ ہو گیا میں نے اپنی اہلیہ کو خوب پیٹا خواب میں خواب میں پیٹنا بھی ہمت کی بات ہے اب ملاحظہ فرمائیں کہ چار دن میک اپ میں تھی گھر میں اجالہ ہو گیا چار دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرہ ہو گیا میں نے اپنی اہلیہ کو خوب پیٹا خواب میں پھر ہوا بے دار جب میں خواب اُلٹا ہو گیا بہت اچھے بہت میں نے اپنی اہلیا کو خوب پیٹا خواب میں پھر ہوا بے دار جب میں خواب اُلٹا ہو گیا پھر ہوا بے دار جب میں خواب اُلٹا ہو گیا ایک اب چونکہ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے اندازہ بھی ہو چکا ہے یقین بھی ہو چکا ہے کہ باریک سے باریک بھی بات آپ تک بہت آسانی سے پہنچ رہی ہے تو ایک بڑا نازک سا چوہ اور ہے ملاحظہ فرما لیں کہ لپسٹک پر جو مانگی رائے ان کی انہیں بھی تجربہ اس کا بہت ہے لپسٹک پر جو مانگی رائے ان کی انہیں بھی تجربہ اس کا بہت ہے لپسٹک پر ہے مولانا کی رائے لپسٹک پر ہے مولانا کی رائے کہ اس کا ذائقہ پھیکا بہت ہے لپسٹک پر جو مانگی رائے ان کی انہیں بھی تجربہ اس کا بہت ہے لپسٹک پر جو مانگی رائے ان کی انہیں بھی تجربہ اس کا بہت ہے لپسٹک پر ہے مولانا کی رائے کہ اس کا ذائقہ پھیکا بہت ہے اور ایک مولانا اور ہے مولانا 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 فرمائے کہ مولانا نے عقد کیے ہیں وہ بھی پورے فور جائز ہے اجازت ہے مولانا نے عقد کیے ہیں وہ بھی پورے فور لیکن اب یہ لگتا ہے وہ چاروں سے ہیں بور لیکن اب یہ لگتا ہے وہ چاروں سے ہیں بور مولانا سے ہم نے پوچھا آخر وہ کیا چاہتے ہیں حسرت سے وہ کہنے لگے کہ یہ دل مانگے مور آئیے درہا ابھی بہت سے شورا ہے ایک تین نظمیں ہیں میری ایک اور نظم ہے بہت امدہ نظم ہے لیکن اس سے خبل میں چاہتا ہوں کہ ایک دو سماجی اور سیاسی ملک حالات کے پس منظر میں ایک دو میری چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں اگر آپ اس کو محبتوں سے سنجیدگی سے سواد فرما لیں پھر اس کے بعد میں میں اپنی ایک آخری نظم پنچ کر گئے اپنی جگہ لے لوں گا دیکھئے پہلی نظمیں اس کا عنوان ہے موبائل دھماکہ ملاحظہ فرمایے دیکھئے ہمیں عرض کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تیس تیس چالیس چالیس ہزار روپے کا آئی فون دلاتے ہیں اس میں انٹرنیٹ ہوتا ہے بچوں کے کمرے ادھائیدہ ہوتے ہیں بچے کمروں میں تنہا ہوتے ہیں ہمیں ان کی نگرانی آپ کو ہمیں سب کو نگرانی کرنی چاہیے تو ملاحظہ فرمایے اس پس منظر میں میں نے کہا ہے یہ نظم موبائل دھماکہ اس کا عنوان ہے عرض کرتا ہوں کہ خازی نے عمر پوچھی جو دلہن کے باپ سے شرمندگی سے باپ نے سر کو جھکا لیا کہنے لگا حضور کہ اب کیا بتاؤں میں شرم آ رہی ہے مجھے خود اپنے آپ سے بائیس ہے نہ بیس ہے بس گیارہ سال ہے خازی نے عمر سنتے ہی حیرت سے یہ کہا ارے یہ تو کمال ہے حیرت ہے گیارہ سال کی چھوٹی سی عمر میں بالغ ہوئی یہ کس طرح گستو بتائیے خازی کے سوال پہ والد نے یہ کہا یہ بات کافی دیر سے آئی ہے اخل میں اور دجال جب سے آیا موبائل کی شکل میں پھل پیر پر جو پکنے تھے بھٹی میں پک گئے لے کر موبائل ہاتھ میں بچے بھٹک گئے لے کر موبائل ہاتھ میں بہت اچھے ہیں بس ایک نظم یہ بھی دیکھیں نت نئے فتنے اٹھائے جاتے ہیں اور ستم ذریفی یہ کہ ہم سے منصوب کر لیے جاتے ہیں اس پس منظر میں میں نے یہ نظم کہی ہے اس کا عنوان ہے فتنہ ملہدہ فرمائے کہ اپنے چہیدے چیلے سے شیطان نے یہ کہا کوئی بڑا فساد ابھی تک نہیں ہوا امن و اما کو دیکھ کے میں ہو رہا ہوں بور میں نے تو سونپ دی تجھے فتنوں کی باگ دور پھر کس لیے نہیں ہے کہیں پر بھی کوئی شور لگتا ہے مجھ کو ہو گیا ہے تو بھی کام چور آخا کی ڈانٹ سنتے ہی چیلے نے یہ کہا آخا کی ڈانٹ سنتے ہی چیلے نے یہ کہا غصہ نہ مجھ پہ کیجئے سنیے میری ذرا میں سینئر ہوں آپ کے چیلوں کی ٹیم میں اب ایسی پھوٹ ڈالوں گا رام اور رحیم میں بھڑکانے جا رہا ہوں میں بالکل نیا فساد میرے نئے پلان پہ دیجے گا مجھ کو داد ہتکنڈا میں نے ڈھونڈ لیا ہے فساد کا اور فتنہ اٹھا کے چھوڑ دیا لو جہاد کا فتنہ اٹھا کے چھوڑ دیا لو جہاد بلکل اقتدام آخری نظم آپ کی خوبصورت سمادوں کے حوالے اس کا عنوان ہے ہینگر ملائدہ فرمائے ارش کرتا ہوں کہ اغض چوتھا نواب صاحب کا خیر خوبی سے ہو گیا پورا پرمیشن ملائدہ فرمائے نظم ہینگر انوان ہے اس کا کہ اغض چوتھا نواب صاحب کا خیر خوبی سے ہو گیا پورا گھر کو لے آئے چوتھی دلہن کو لے گئے اپنے خاص کمرے میں ہاتھ دلہن کا لے کے ہاتھوں میں کھو گئے وہ پرانی یادوں میں کھولی ایک لخت انہوں نے الماری اشک آنکھوں سے ہو گئے جاری پوچ کر اشک دیدہ نم سے بول اٹھے پھر وہ چوتھی بیگم سے پہلے ہینگر میں وہ جو ساڑی ہے پہلی بیگم کی وہ نشانی ہے اور ہے دوسرے جو ہینگر میں دوسری جان کا غرارہ ہے اور ہے تیسرے جو ہینگر میں تیسری جان کا شرارہ ہے رو ایسا تھا میرا تینوں پر تینوں اللہ کو ہو گئی پیاری چوتھے ہینگر کی فکر ہے مجھ کو حشر اس کا نہ تینوں جیسا ہو سن کے دلہن نے یہ کہا ان سے فکر مت کی جیئے میرے سرتاج چوتھا ہینگر وہاں جو خالی ہے شیروانی لٹکنے والی ہے بہار دوچی بابا جنبی نیش